آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں کی جو واقعات وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت تفاق کس قیفیت میں شکار ہے وہ کس قدر بوکھلائی ہوئی ہے اور عمران خان کی مقبولیت ان کی جو محمد عوام کے دلوں میں ہے جو ایک والہانہ عشق پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے عوام اور ان کے قائد عمران خان کے دلیہ اور اس بوکھلائی کے اندر وہ بترین سستائیت پر پاسی ہوئی ہے ایک سیاسی رہنما کے دھر پر لاہور میں عمران خان کے دھر پر جس طریقے سے لشکر کشی کی گئی پوری ریاستی طاقت کو جھوک دیا گیا میں سمجھتا ہوں شاید اس کی مثال پاکستان کی طریق میں کبھی نہیں ملی ہوگی کہ سیاسی بقبول ترین لیڈر سب سے بڑی جماعت کے قائد اس کے دھر پر جس طریقے سے شلنگ کی گی کمروں کے اندر تک سہن میں چھتوں پر یہ ناقابلیں ناقابلیں یقین مناظر ہیں اور اس کا ریکشن بھی ناقابلیں لوگوں نے جن کو جن کو عمران خان کو ایک قائد سے زیادہ اب ایک امید کی طور پر دیکھتے ہیں یہ پاکستان کو آج جس لہج پر لے آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں سے امید پچھین لئے ہیں اور اگر امید کا کوئی باہت ستارہ ہے تو وہ عمران خان ہے اور پوری قوم اپنی اس امید کے لیے اپنی اس لیڈل کے لیے دھال بن کر کھڑی ہوئی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جان کو جو خطرات ہیں عمران خان کو گولیاں لگی ہیں ان کے پلیٹلیس نہیں گرے یہاں تو پلیٹلیس گر کر لوگ بھاگ جاتے ہیں عمران خان گولیاں کھا کر بھی اس ملک میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور قانون کا اعترام کرتے ہیں ہر عدالت میں اس کی پیش ہوتے ہیں مگر جو ان کی جان کو خطرات ہیں وہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی تاریخ اری ہوئی ہے اور ہم ان واقعات سے غافل نہیں کہ جب کوئی قداور شخصیت کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو سیاسی بونے ہیں وہ اعتدار کی کچھوں پر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ سب پرانے ڈریکونین کو امین ہیں جو کہ سیاسی آزادیوں کو غلب کرنے کے لیے سمال کرتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں آج عمران خان کو بیٹھ گواہ پولیس کی جانا سے کی ہے کہ ہم عمران خان ایٹیلے اندر جاتے ہیں اس کی گرفتاری کا خطرہ ہے نہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ کل ہائی کورٹ نے انہوں نے ان کی سمارت سے بنبود کی ہے اور کسی قسم کی بھی گرفتاری جو ہے وہ شریفہ غیر کامیلی ہو مگر یہ حکومت جو ہے ان کے ہاں ناکہ قانون ہے ان کے ہاں ناکہ آئین ہے یہ سال بہت اہم ہے دو ہزار تیز چاسی سالگرہ ہے پاکستان کے آئین کی اور انہوں نے یقین بنا لیا ہے کہ اس موقع کے اوپر آئین گھتری باہمالی کر سکتے ہیں سر کیا اگر آج ان کی خواہشیں اور حضرتیں جو ہے وہ اب نقی سے بن سکتے ہیں یعنی کہ ایک حضرت پہلے قائد کو رستے سے اٹھانے کی کوشش کرو کامیاب نہیں ہوتے جماعت کو کل ادم کرنے کی کوشش کرو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے خامنے پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں امران خان جاتا ہے کہیں 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 نہیں کہیں سر اگر کارکلوں کو آج بھی اپ کارکل